بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ارتوغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈراما پاکستانی ٹیلیویجن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈراما پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداہوں میں وزیراعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تحذیب کی تعریف کر چکے ہیں عثمانی روایت کے مطابق ارتوغرل سلطنت عثمانیہ کے بانے عثمان اول کے والد تھے اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کی دندلکوں میں گم ہو چکا ہے تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایت کے علاوہ اس دور کے ٹوس نشانیاں اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا ہم آگے چل کر ذکر کرتے ہیں جو بات تیہ ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیا کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا اور اس کی حکومت اناطولیا کے درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خانہ دان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیا کی بڑی سلطنت بننے سے تین بر ریاضموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا سلطنتی عثمانیہ کی بنیاد چودویں صدی کی آوائل میں رکھی گئی اور یہ بیسویں صدی میں ختم ہوئی اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سینتیس سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے ایک موررخ کی مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا موجزے سے کم نہیں ہے موررخ کے رولائن فنگل اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھتی ہے کہ عثمانیوں کی کامیابی کے وجوہات چاہے کچھ بھی ہو لیکن ان کی اناطولیا میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دو صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی ارتغرل کے بارے میں عثمانی روایت موررخ سٹینفورڈ جیشہ اپنی کتاب سلطنتی عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنتی عثمانیہ کی شروعات تاریخ کی طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بات کے عدوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پوری یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے انہوں نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے جو قائی قبیلہ کے سردار تھے اور باروی صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور جیشہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے دونوں بیٹے واپس چلے گئے جبکہ ارتوغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناتولیا کے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوک خکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناتولیا کے مغربی علاقے میں زمین دے دی جیشہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارتوغرل بارہ سو اسی میں چل بسے اور قبیلی کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی فنکل لکھتی ہے کہ عثمانی روایت کے مطابق ارتوغرل نامی اے قبائلی سردار شمال مغربی اناتولیا میں آ کر سلجوک اور بازنتینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا اور اس روایت کے مطابق سلجوک سلطان نے ارتوغرل کو سوغوت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا لیکن ارتوغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا فنکل لکھتی ہے کہ عثمان کے دور سے ملنے والا سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتوغرل یقینا تاریخی شخصیت تھے اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارتوغرل فنکل مزید لکھتے ہیں کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناتولیا میں اپنے آپ کو سلجوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خودمختار امیر سمجھنا شروع کر چکے تھے فنکل لکھتی ہے کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن تیرہ سو کے قریب ملتا ہے اس وقت ایک بازنطینی موررخ نے لکھا کہ سن تیرہ سو ایک میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا موررخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا جس سے کبھی بھی کامیابی کے صورت میں بڑا انعام یقینی تھا عثمان کا خواب موررخ لیسی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانی والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کو بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش ہے جس کا نام شیخ عدیبالی ہے ان کے سینے سے ایک چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخ نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درخ کی شاخوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سہراب ہوتے ہیں عثمان نے جب شیخ عدیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی مورخ فنکل لکھتی ہے کہ ابتدائی عثمان سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرد درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا وہ مزید لکھتی ہے کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی زمینوں کے آغازات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں عدیبالی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی بھی کچھ شہادت موجود ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کے دو بیویوں میں سے ایک تھی ارتغرل کا اناطولیا تیرہوی صدی کا اناطولیا تھا کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ جس اناطولیا میں یہ ترق قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی، آرمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے ارتغرل کا مزار سوغوت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارتغرل کو سلجوک سلطان سے ملا تھا میں ارتغرل کے نام کی ایک چھوٹی سے مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارتغرل کے بیٹے نے ان کے لئے بنائی اور پھر جس میں سلطان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ اس مسجد اور مزاربت اتنے بار کام ہوا ہے اس لئے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمانی دور کی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ انیسویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لئے اپنے آبا و اجداد کے شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوغوت میں ارتغرل کا مزار السرنو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا ارتغرل کی زندگی پر ٹی وی ڈراما کیوں بنا امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوشکارنی نے میڈل ایسٹرن یویو میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارتغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا جوشکارنی کہتے ہیں کہ سلطنتی عثمانے میں سلطان سلیمان اور عبدالحمید دوم کی شہرت ارتغرل سے بہت زیادہ ہے لیکن ارتغرل پر ٹی وی سیریل بنانا بغیر وجہ نہیں ہے ترک ٹی وی چینل ٹی آر ٹی کی دنیا میں انتہائی کامیاب سیریز دیریلیس ارتغرل ان کے قائی قبیلی کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیشرف پر مبدی ہے نتیجتا جبکہ تاریخی کردار ارتغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ٹی آر ٹی کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ اس سیریز کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرنڈم کے اشتہاروں میں واضح تھے جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پابولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لئے اکھٹھا کر دیا گیا ہے کارنی کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جس لوگ نہیں جانتے آسان یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ آگاہ ہوتے ہیں کارنی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کے بارے میں سیریز اسی لئے کامیاب نہیں ہو سکی تھی ارتغرل کے بارے میں سیریز بنانا ایسی ہی ہے جیسے خالی سلٹ پر اپنے مرضی کے رنگ بھرنا بارحال جو بھی ہو سلطان ارتغرل غازی ایک کامیاب سپاہی تھی جو نڑر اور بے باگ تھے اور اس نے اسلام اور سلطنتی عثمانیہ کے قیام کے لئے بہت سی خدمات انجام دی ہیں دوست اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آگئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے